اسٹرانٹیکن کلاس آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایکسرسائز 3C کوئیشن نمبر 1 7x2 ڈیوائیڈ 5x2 جتنے بھی کوئیشن دیئے گئے ہیں اس میں ہمیں پہلے ان کو رف میں سول کرنا ہے تو رف میں پہلے کر لیتے ہیں سمپلی یہاں پہ آنسر بات میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کوئیشن ہے بلینکس میں جو دیا تھا کوئیشن میں وہ تھا 7x2 ڈیوائیڈ 5x2 جب ہمارا ڈیوائیڈ ہوتا ہے ملٹیپلائے میں چینج تو 5x2 انورٹ ہوگے 2x5 ہو گیا 2x5 ہو گیا 2x1 is 2 7x1 is 7 1x5 is 5 یہ ایمپراپر فام ہے ہم نے اس کو 7 کو اندر رکھا اور ڈیوائیڈ کیا 5x1 is 5 تو 1x2 by 5 1x2 by 5 is the answer یہ لکھ دیا یہاں پہ نیکس ہمارا جو بی تھا 3x5 ڈیوائیڈ 1x7 ہے یہاں بھی جب ملٹیپلائے میں جیسی چینج ہوگا ملٹیپلائے میں چینج ہوگا ڈیوائیڈ کے سائن تو 1x7 تھا یہ اب 7x1 لکھا گیا اب کراس کٹنگ کہیں نہیں ہو رہی 7x3 is 21 5x1 is 5 ایمپراپر فام ہے 5x4 is 20 تو 4x1 by 5 is the answer تو یہاں پہ ہمارا answer آ جائے گا 4x1 by 5 سی کوئشن میں 1x1 by 2 ڈیوائیڈ 1x1 by 2 دیا گیا 1x1 by 2 کو پہلے ایمپراپر فام سے ہم نے مکس فام سے چینج کیا ایمپراپر فریکشن میں 2x1 is 2 plus 1 3x3 by 2 ڈیوائیڈ 3 by 2 اب جب ملٹیپلائے میں چینج ہوگا تو 3x2 کیا بن گیا 2x3 اب 3x1 is 3 3x1 is 3 2x1 is 2 2x1 is 2 کراس کٹنگ ہوگی اب نئے نمبر 1x1 is 1 1x1 is 1 1x1 بھی کیا ہوتا ہے 1 تو ہمارا answer کیا آ جائے گا اس کا 1 ہم نے سب سے پہلے اس کے نیچے فریکشن لگا کے 1 لکھا تو جب ڈیوائیڈ کا سائن ہوگا ملٹیپلائے میں چینج تو 10 by 7 سیم ہے تو 5 by 1 کیا بن جائے گا 1 by 5 1 by 5 اب کراس کٹنگ 5 1 is 5 5 210 میں ہو رہی ہے 2 1 is 2 7 1 is 7 تو 2 by 7 answer آ گیا جو یہاں پہ answer لکھ دیا ای پارٹ میں ہمیں کون سا نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جس کا answer اب یہاں پہ کون سا نمبر آنا چاہیے تھا یعنی وہ ڈیوائیڈ کیا تھا جس کا ڈیوائیڈ نائن ہے اور ان کا answer کوشنٹ کیا ہے 1 by 3 تو جب ہمیں ڈیوائیڈ نہیں پتا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں کوشنٹ اور ڈیوائیڈ کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے 9 کے ساتھ ہم کیا کریں گے ملٹیپلائے کر دیں گے یا اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہو جاتا ہے ہمارا کام جب ہمیں ڈیوائیڈ نہ پتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا کوشنٹ ہوتا ہے اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اس ڈیوائیڈ کے ساتھ تو ہمارا کوشنٹ 1 by 3 تھا اس کو ملٹیپلائے کر دیا اس کو فریکشن پہلے بنا دی 9 by 1 کر دیا 9 1 is 9 3 1 is 3 9 divide 3 کیا تو 3 ہمارا answer آ گیا نیکس ہمارا ہے state whether the statements are true or false when dividing 2 fractions the second fraction is inverted ہم ایسی ہی کرتے رہے ہیں جیسے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ 5 by 2 تھا تو ہم نے انورڈ کر کے اس کو 2 by 5 کیا تھا تو یہ ٹھیک بات ہے یہ true ہے 1 by 2 divide 5 by 1 ہم نے خود فریکشن اس کے بنائی is same as 5 divide 1 by 2 ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا جو ہمارا یہ کوشن ہے یہاں پہ دیا ہے 1 by 2 2 by 5 اور اس کو ہم نے فریکشن بنا کے by 1 خود کیا تو 1 by 2 جب multiply ہوا تو یہ 5 by 1 تھا یہ 1 by 5 ہو گیا تو اس کا انصر آتا ہے 1 1 is 1 5 2's are 10 لیکن جب 5 divide 1 by 2 اس کے نیچے بھی کیا کیا 1 کیا یہاں پہ 1 کیا اور divide کے سائن جب multiply میں change جو ہے تو 1 by 2 2 by 1 ہو گیا یہ ہوتا ہے 5 2's are 10 1 1 is 1 10 divide 1 ہوتا ہے 1 تو کیا 1 by 10 اور 10 برابر ہیں though obviously not یہ false کر کے is not same کرتے ہیں 1 1 by 2 divide 1 by 2 is equal to 3 اب اس کو پہلے سارا solve کرنا ہوگا 1 1 by 2 کا مطلب ہوتا ہے 2 1 is 2 plus 1 3 by 2 اور divide کا sign multiply میں change ہوا تو 1 by 2 invert ہوگی 2 by 1 ہو گیا 2 1 is 2 2 1 is 2 cross cutting ہو گئی اب 3 1 is 3 1 1 is 1 3 by 1 is equal to 3 تو ہمارا answer ٹھیک ہے یہ true ہو گیا next ہمارا جو question ہے 5 by 8 divide 1 is equal to 5 by 8 کسی نمبر کو ہم نے rule پڑھاتا 1 سے divide کے چاہے تو وہ نمبر خود ہی آ جاتا ہے تو 5 by 8 answer آنا چاہیتا ہے کٹ کر کے اس کو 5 by 8 لکھیں اور false کرتے ہیں 3 by 5 divide 5 is equal to 3 by 35 اس کو solve کرنا ہے 3 by 5 اس کے نیچے ہم نے خود 1 لکھا اور جب ہم نے multiply میں change کرنا ہے تو 3 by 7 multiply 1 by 5 ہو جائے گا اس طرح 3 by 7 multiply 1 by 5 اب 3 1 is 3 7 5 is 35 تو یہاں پہ ٹھیک answer دیا ہے 3 over 35 یہ true ہو گیا mcqs آپ کے homework میں یہ آپ نے خود solve کرنا ہے اور پھر مجھے چیک کروانا ہے اب start کرنا ہے ہم نے word problem page number ہے 57 اگر ایک بول ہے اور اس میں آئسکریم پڑی ہوئی ہے اس میں بھرا ہوئے اور چار بچے اس کے اردگرد بیٹھے ایک ہی بول سے آئسکریم کھا رہے ہیں گیر ایسپون نے اپنی پلیٹ کے اندر بھی لیا تو ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ چار بچوں نے 8 8 by 9 آف آئسکریم کھا لیا ٹھیک ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس پورشن میں سے ہر بچے نے کتنا کتنا لیا تھا یعنی اتنی اگر آئسکریم کھائی گئی ہے کچھ رہ بھی گئی ہوگی ساری تو نہیں کھائی انہوں نے جو یہ والا پورشن کھا چکی ہے 8 by 9 آف بول اس میں سے چاروں بچوں نے کتنا کتنا پورشن لیا ہم نے چاروں بچوں کو ایکلی وہ چیز شیئر کی ہے نا ڈسٹیبیوٹ کی ہے یا ڈیوائیڈ کی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا 8 by 9 کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا 4 پہ یہ 8 by 9 آئسکریم 4 جلڈرن میں ڈیوائیڈ ہوئی نا تو 8 by 9 ڈیوائیڈ 14 کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں آپ نے ایکویشن اس طرح اوپر لکھ لینا ہے اور یہ بنا لینا ہے آپ نے چار بچے بیٹے کھا رہے ہیں آئسکریم بول کے اندر تو 8 by 9 آف بول شوڈ بی ڈیوائیڈ امانگ ڈیوائیڈ چیلڈرن ایچ چائل گیٹ ہر بچے کے پاس کتنا آئے گا ہم نے 8 by 9 ڈیوائیڈ 4 کرنا ہے اب 4 ہول نمبر تھا تو اس کے نیچے 1 رکھ کے اس کی فریکشن بنائی اب آپ کو پتہ ہے کہ 8 by 9 جب ڈیوائیڈ کے سائن 9 x 1 نیچے آگے بٹم والے 2 1 is 2 9 1 is 9 تو 2 by 9 بول آف آئسکریم ایچ چائل کھا لے گا ٹھیک ہے سیکنڈ کوشن پائل آف میت ایکس بوکس آنا ٹیبل is exactly 14 2 by 5 سنٹی میٹر ہائے ایچ بوک is 1 1 by 5 سنٹی میٹر تھک ہمینی بوکس میک اپ دی پائل پچھلی ایکسرسائز میں ہمیں پتا تھا کہ ایک پتا تھا کہ 9 بوکس ہیں اور ایک بوک کی تھکنس جو تھی نہ تھکنس وہ ہمیں دی کی تھی ہم نے کیا کیا اس 9 کو ان تھکنس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمیں پتا چل گیا ابھی جو ٹوٹل پائل بنا تھا اگر پائل بنا تھا اتنا سا تو اس کی ہائٹ کتنی آگے تھی ساری بوکس 9 بوکس ملا کے کتنی ہائٹ آگے تھی لیکن اب یہاں پہ کیا ہے ہمیں اس پائل کی ہائٹ پتا ہے اور ایک بوک کی تھکنس پتا ہے ہم نے چیک کرنے بوکس کتنی پڑی ہوئی تھی پچھلا جو ہماری ایک سائز میں کوچھن تھا اس میں ہمیں بوکس بتائی ہوئی تھی اور ایک بوک کی تھکنس بتائی ہوئی تھی ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا اب ہمیں پائل کی اور پائل کی ہائٹ ہمیں فائنڈ ہوگی تھی اب ہمیں پائل کی ہائٹ فائنڈ ہے ہے جو کتابوں کا وہ ڈھیر لگا ہوئے نا اس کی ہائٹ فائنڈ ہے دیوی ہے اور ایک بک کی تھکنس فائنڈ ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ بکس کتنی پڑی ہیں یعنی اس قویشن کے بالکل اولٹ یہ قویشن دیا ہوئے تو ہم نے اس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہوگا فور ٹو بائی فائیف ڈیوائیڈ کریں گے ایک بک کی تھکنس ہے تو ہمیں نمبر آف بکس پتا چل جائیں گے یہ ایسی شیپ ہے کہ ایک جو میت کی بک ہے نا وہ ٹاپ پہ تھی اس کی ہمیں تھکنس پتا ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ بک کتنی تھک ہے یہ ون ون بائی فائی سنٹی میٹر ہے ون بک ہمیں ون ون بائی فائی سنٹی میٹر دیا اور یہ ٹوٹل ہائٹ کتنی ہے یہ پائل کتنا بنا ہوئے ہیں فورٹین ٹو بائی فائیف ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے ہائٹ آف ون پائل ہے فورٹین ٹو بائی فائی سنٹی میٹر اور تھکنس آف ون بک ہمیں دی گیا ہے ون ون بائی فائی سنٹیمیٹر ہم نے چیک کرنا تھا کہ ٹوٹل بکس ان پائل کتنی ہیں ہم کیا کریں گے فورٹین ٹو بائی فائی ڈیوائیڈ ون ون بائی فائی اب آپ کو پتہ پہلے مکس فارم کو چینج کریں فورٹین فائیزار سیمٹی پلس ٹو سیمٹی ٹو بائی فائی ڈیوائیڈ فائی ون ایس فائی پلس ون سکس بائی فائی ملٹیپلائی کا جب سائن ٹویل ون ایس ٹویل ون ون ایس ون ٹویل بکس ہمیں پتہ چل گئی کہ سارے پائل میں کتنی بکس بنی رکھی بھی تھی کہ ہائیڈ ہماری فورٹین ٹو بائی فائی سنٹیمیٹر بنی تھی ٹویل بکس پڑی بھی تھی تب ہماری ہائیڈ ہیتنی زیادہ ہو گئی تھی ٹھیک ہے نیکس پوشن مہم ہے سرٹی سکھ چوکلیٹ شی گیوز فور بائی نائن آف دیم مہم کے پاس ٹوٹل چوکلیٹ تھی تھرٹی سکھ اس نے فور بائی نائن آف دیم فور بائی نائن آف دیم کا مطلب فور بائی نائن آف تھرٹی سکھ چوکلیٹ کس کو دے دی کس کو دے دی اپنی بیس فرینڈ لیلا کو فور بائی نائن آف تھرٹی سکھ کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے کتنی چوکلیٹ لیلا کو دی یہ پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں پہلے لکھ لی ٹوٹل چوکلیٹ وہ تھرٹی سکھ تھی گیون ٹو لیلا لیلا کو کتنی دے دی گئی فور بائی نائن آف دیم اور آف دیم پہ میں نے آپ کو لکھوایا فور بائی نائن آف تھرٹی سکھ فور بائی نائن آف تھرٹی سکھ چوکلیٹ تھی نا ٹھیک ہے تو فور بائی نائن آف کا مطلب میتھ میں ملٹیپلائے اور تھرٹی سکھ اس کی فریکشن بنا دی تھرٹی سکھ بائی ون اب نائن وان از نائن نائن فورزہ تھرٹی سکھ فور فورزہ سکسٹین ون ون از ون تو سکسٹین چوکلیٹس جو لیلا کو دینا اس نے چوکلیٹس وہ اس نے سکسٹین دی تھی لیلا کو سکسٹین دی اب ذرا سوچیں مہم کے پاس ٹوٹل تھرٹی سکس چوکلیٹس تھی تو سکسٹین اس نے ساری لیلا کو دے دی سکسٹین لیلا کو دی اب اس کے پاس کتنی چوکلیٹس بچی ہوئی ہوگی اوویسلی ٹوٹی نا ٹوٹی کیسے آئے گا ٹھرٹی سکس میں سے وہ لیلا کو دی کی چوکلیٹس مائنس کر دیں گے نا تو ابھی والی جو چوکلیٹس آئی ہیں ریسٹ یا لیفٹ اس کو لکھ کے لکھیں کہ ٹھرٹی سکس میں سے سکسٹین چوکلیٹس نکال دیں جو لیلا کو ہم نے دے دی تھی یہ لیلا کو دی تھی یہ والی تو ٹوٹی رہ گئی ہیں چوکلیٹس اب اس کے بارے میں جو ٹوٹی رہ گئی ہیں چوکلیٹس ان کے بارے میں اب بتایا گیا then shares the rest between herself and four other friends کہ اب جو بچی کی ہیں نا ٹوٹی چوکلیٹس وہ مہم نے خود بھی لیئے ہیں ان میں سے برابر برابر اور اپنی four other friends کو بھی دے دیئے ہیں اب ہم نے چیکن ہے کہ مہم کو ان میں سے کتنی چوکلیٹس ملیں گی اب پہلے دیکھیں کہ مہم خود اور اس کی four other friends ملائیں تو یہ اب کتنی ہو گئی ہیں پانچ friends ہو گئی ہیں نا اب twenty chocolates five friends نے لینی ہے twenty chocolates five friends نے جب لینی ہیں تو ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ friends ہم لکھ لیں گے کہ کتنے ہمارے friends بنیں گے لیلا کو دینے کے بعد four friends plus مہم herself چار friends اس کی اور مہم خود total five ہو گئی ہیں اب مہم get chocolate مہم کتنی چوکلیٹ لے گی twenty divide five twenty جو چوکلیٹس رہ گئی تھیں اور divide five کیوں کیا کیونکہ یہ پانچ friends کے درمیان اب share ہوئی ہیں نا four chocolates تو مہم کے پاس four chocolates آئیں گی ٹھیک ہے atten واقی ی A مر습니까